بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک اے صاحب ہے محمد سعدان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کا کپڑا عید کے دن پہننے سے پہلے اسے دھو لینا چاہیے ان کا ایسا ماننا ہے کہ کپڑے پر ناپاکی وغیرہ لگ گئی ہوگی تو اسی لئے دھونا چاہیے رہنمائی فرمائے اس کے بارے میں شریعتیں کیا حکوم ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت کا یہ واضح اور مسلم اصول ہے کہ جب تک کسی بھی چیز پر چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ بدن ہو اس پر نجاست کے لگنے کا یقین علم نہ ہو جائے کہ بدن پر یا کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے اس وقت تک اس کے اوپر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا اس لئے کوئی بھی نایا کپڑا ہو اس کو محشک کی بنیاد پر اس پر ناپاکی کا حکم لگانا یا ایسی طریقے سے اس کے دھونے کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ بالکل درست نہیں ہے کوئی بھی نایا کپڑا ہو چاہے عید کے لئے ہم سلوائے یا کیسے بھی سلوائے اس نئے کپڑے کو بغیر دھوئے بھی بلا کراہت ہم پہن سکتے ہیں یہ جائز درست ہے لیکن چونکہ ہم طور پر جب کپڑا ہم سلواتے ہیں تو مختلف وہ ہاتھوں سے نکل کر ہمارے پاس آتا ہے بہت سے لوگ اس کو سیتے ہیں کچھ لوگ اس کو بناتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ہاتھوں سے لگ کر کہ وہ کپڑا ہمارے پاس آتا ہے اور خاص طور پر جبکہ کپڑا وائٹ ہو سفید کپڑا ہو تو عام طور پر ہاتھوں کے اندر اس کو سلنے سے اور اس کو تے بنانے سے اس کی بنا پر بہت سے مرتبہ ہاتھوں سے گزر کر کے وہ آتا ہے تو اس کے اندر گندے ہونے کا احتمال ہوتا ہے یعنی گندہ ہو جاتا ہے یادہ صفائی اور نظافت کے تحت ان کو دھو لینا چاہیے لیکن اس میں بھی ناپاکی کا حکم نہیں ہے کہ ناپاکی کے بارے سے ان کو دھوے جا رہا ہے بلکہ اس وجہ سے بائٹ کپڑا سفید کپڑا چونکہ میلہ ہو جاتا ہے اس بنا پر اس کو دھو لینا چاہیے بہتر ہے لیکن اس کو ناپاکی کی بارے سے دھونا محشک کی بنا پر یہ درست نہیں ہے اس کے اوپر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا جب تک یقین علم نہ ہو جائے اس لئے کوئی بھنایا کپڑا ہو اس کپڑے کو ہم بغیر دھوے پہن سکتے ہیں چاہے عید کے لئے سلوائے یا کیسے بھی سلوائے ہاں اگر اس پر نجاست لگنے کا یقین علم ہو جائے کہ نجاست لگی ہوئی ہے ہم کو نظر آ رہی ہے پھر اس کو دھونا ضروری ہوگا جب تک یقین علم نہیں ہو محشک کی بنیاد پر اس کو ناپاک سمجھ دینا یہ چیز غلط ہے نئے کپڑوں کو ہم بغیر دھوے بھی پہن سکتے ہیں فقط واللہ ہو عالم